بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آج کل ویڈیوز میں تھوڑا ساتھ آتطل آ گیا ہے میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ویڈیوز میں اس طرح تواتر سے نہیں بنا پا رہا تھا لیکن اب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تواتر کے ساتھ یہ ویڈیوز بنتی رہیں اور آپ تک یہ گزارشات اور جو میں اپنی آرہا اور اپنی تجاویز آپ تک پہنچاتا ہوں یہ اسی طرح سے پہنچتی رہیں پر میں آپ سے بات کر نچا رہا ہوں یہ ٹاپک ہم جب زندگی گزارتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمیں ناکامیوں کا سامنا ہوتا ہے زندگی میں بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہمارے ساتھ بھی یہ تجربہ اسی طرح سے رہا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں کوئی بھی آپ کام کسی نئے کام کا آگاز کرتے ہیں جہاں زندگی میں کسی بھی طرف جاتے ہوئے آپ کسی بھی بلندی کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں تو فوراں کامیابی حاصل نہیں ہو جاتی بلکہ بہت زیادہ مشکلوں کے بعد بہت زیادہ تکالیف کے بعد بہت زیادہ ہرڈلز آتی ہیں زندگی میں بہت زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں اس کے بعد جا کر ہم وہاں پہنچتے ہیں یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے کہ اگر میں بار بار ناکام ہو جاتا ہوں تو کیا پھر بھی میں اپنی کوشش جاری رکھوں اپنی محنت اسی طرح سے جاری رکھوں پوست جدو جہد کو اسی طرح سے جاری رکھوں تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہم دنیا میں جتنے کامیاب لوگ ہوئے ہیں ان کی جب تاریخ کو پڑھتے ہیں جب ان کی لائف ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص بھی پہلی دفعہ کامیاب نہیں ہو جاتا بلکہ دوسری دفعہ بھی کامیاب نہیں ہو جاتا تیسری دفعہ بھی کامیاب نہیں ہو جاتا بڑے لکی بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ جو ایک دفعہ ہی پہلی اٹیمٹ میں ہی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں یا دوسری اٹیمٹ میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں دنیا کے زیادہ تر لوگوں کے جب ہم لائف ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ زندگی میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں سینکڑوں بار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہونے بہت دیر کے بعد وہ جا کر کامیابی حاصل کرتے ہیں ایک عام آدمی میں اور ایک کامیاب آدمی میں وہ لوگ جن سے ہم متاثر ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے لیے آئیڈیل سمجھتے ہیں ان لوگوں کی زندگی میں اور ایک عام آدمی کی زندگی میں پس ایک فرق ہی ہوتا ہے کہ بڑے لوگ آپ میں ہمت نہیں آتے وہ مایوس نہیں ہوتے وہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کیے بغیر زندگی میں سکون سے نہیں بیٹھتے وہ جب بھی کوئی ٹارگیٹ سیٹ کر لیتے ہیں تو جب تک وہ ٹارگیٹ ان کو حاصل نہیں ہو جاتا وہ اس وقت تک نہ تو ناکامی اور شکست کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی سکون سے بیٹھتے ہیں سو وہ بلاکر اپنی کامیابی کو پہنچ جاتے ہیں انہیں چاہے ہزار دفعہ بھی اٹیمٹ کرنا پڑے جی ہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ بھی اگر وہ اٹیمٹ کرنے کے بعد کامیابی حاصل کرنا پڑے تو وہ اس کامیابی تک پہنچنے تک سکون سے نہیں بیٹھتے یہ ان کی سب سے بڑی صفت ہوتی ہے یہ سب سے بڑی ان کی خوبی ہوتی ہے اور صرف اس لیے وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں یہ ناکامیاں ہماری زندگی میں بیسی طرح آتی ہیں مجھ سے ایک دوست نے ایک بار پوچھا کہ اگر میں بار بار ناکام ہو جاتا ہوں کسی کام کرنے میں تو ظاہر ہے ہم انسان ہیں مایوس ہو جاتے ہیں کس طرح سے ہم اپنی کوشش جاری رکھ سکتے ہیں جب آپ بار بار گریں گے تو ایک وقت تو آ جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ چھوڑیے اس کام کو میں نہیں کر سکتا اور مجھے کوئی اور کام کرنا چاہیے تو میں نے اس کو فوراں میرے ذہن میں بات جو ایک واقعہ آیا ایک داستان ایک شخص کی یاد آئی میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں بہت مختصر سی میں نے یہ چند پوائنٹس لکھے ہیں ایک شخص تھا میں آخر میں اس کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں وہ اکیس سال میں کاروبار شروع کرتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے بائیس سال کی عمر میں کانون ساز اسمبلی میں وہ انتخابات کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن ناکام ٹھہرتا ہے چوبیس سال کی عمر میں دوبارہ اس نے کاروبار شروع کیا پھر ناکام ہو گیا چھبیس سال کی عمر میں اس کی بیوی وفات پا جاتی ہیں ستائیس سال کی عمر میں اسے نروس بلیک ڈاؤن ہو جاتا ہے چونتیس سال کی عمر میں کانونگرس کے انتخابات اس نے لڑے اور ایک دفعہ پھر ناکام ہو گیا پینتالیس سال کی عمر میں سینیٹر کا الیکشن لڑا اور پھر ناکام ہو گیا سینیٹالیس سال کی عمر میں جا کر نائب صدر بننے کی کوشش کی پھر ناکام ہوا ان چاس سال کی عمر میں سینیٹر کے انتخابات ایک دفعہ پھر لڑے پھر ناکام ہوا اور بالاخر باون سال کی عمر میں جا کر وہ دنیا کے سب سے امیر ملک امریکہ کا صدر منتخب ہوا اسے ہم ابراہم لنکن کے نام سے یاد کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ کامیاب لوگ بار 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 ناکامی کے باوجود بلکہ ساری زندگی ہی ناکامیوں سے بھری ہوئی ہے آپ اسی طرح اور دنیا کے بڑے کامیاب لوگوں کی بڑے بڑے لوگ اور جو کامیاب لوگ ہوئے ہیں ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو آپ احران ہو جائیں گے کہ وہ تمام عمر کوشش کرتے رہے اور پوری زندگی ناکامیوں سے بھری ہوئی ہے اور کہیں آخر میں چاہ کے وہ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں تو اس کے لیے جو سب سے اہم بات ہوتی ہے کامیابی کے لیے وہ یہ کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کتنی بار ناکام ہوئے ہیں بس جو ایک کامیابی آخر میں بلنی ہے اس کے لیے آپ ہمیشہ تاگو دو کرتے رہیں گے یہ زندگی مسلسل سفر ہے اور ہمیشہ جدوجہ سے عبارت ہے محنت اور مسلسل محنت سے ہی بلا کر کامیابی حاصل ہوتی ہے تو ہم بار بار بھی ناکام ہوں تو ہمیں ناکامی کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے جہاں ہم ناکامی کو تسلیم کر لیتے ہیں وہاں ہمارا سفر رک جاتا ہے ہم نے کامیابی کو تسلیم کرنا ہے ناکامی کو کبھی تسلیم نہیں کرنا آپ ضرور کامیاب ہوں کے رہیں گے